اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ نفاق کیا ہے نفاق منافق کسی کہتے ہیں تو میں آپ سے یہ عرص کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اپنے آپ سے مخلص نہ ہو تو وہ منافق ہے اپنے آپ سے اگر کوئی یعنی مخلص نہ ہو تو وہ بہت بڑا منافق ہے اچھا اب ظاہری طور پہ آپ دیکھیں یعنی مثال کی طور پہ ظاہری مادی طور پہ آپ دیکھیں ہر ایک اپنے لیے مخلص ہے ہر ایک سب سے زیادہ فائدہ اپنا چاہتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو ہے کہ نہیں ہر ایک دیکھتا ہے اپنے آپ کو حادثے سے بچاتا ہے اپنے آپ کو تکلیف سے بچاتا ہے اپنے آپ کو بیماری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے آپ جو بھی ہے تو بہت بڑے 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 شگر والے جو ہیں چینی یعنی چائے میں چینی بھی نہیں پیتے کیونکہ وہ اپنے آپ سے مخلص ہوتے ہیں ایک دن ایسا تھا کہ جب میں بچا تھا تو چینی کی تو بچون سے عادت ہمیں چائے میں ڈالی ہوئی تھی تو وہ یہ ہے کہ ایک دن میں نے چائے مجھے کسی نے دی تو وہ میں نے ایک گھوٹ لیا لیکن وہ میں نے نگلا نہیں وہ میں نے واپس پھیک دیا کیوں کہ چائے پھیکی تھی چائے پھیکی تھی آج پھیکی چائے میں آپ کو لطف تو نہیں آتا جو چینی پینی والے ہیں آتا ہے لطف نہیں تو اب یہ ہے نا کہ اپنے آپ یہاں دنیا میں سب سے زیادہ ہم اپنا خیال رکھتے ہیں پھر اپنے جو قریب ہیں جو بچہ ہے آپ کا جو ہے جو ہے تو وہ یعنی اس کے آپ خیال رکھتے ہیں یعنی اپنے اور اپنے گھر والوں سے آپ مخلص ہوتے ہیں اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ہر انسان مخلص ہوتا ہے اب یہ میں نے مثال دیا آپ کو اب دنیا میں ہم آئے آخرت کے لیے آخرت میں کیا ہے اللہ تعالی نے سورہ حدید میں فرمائے وَفِالْعَاخِرَتِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَتٌ مِّنَ اللَّهِ کہ آخرت میں تو یا تو بخشش ہے یا شدید عذاب ہے پھر اللہ تعالی نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ فریقن فی الجنت وفریقن فی السعیر کہ ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں ہوگی اور ایک ٹولی جو ہے وہ دوزخ میں ہوگی اور دو ہی ہیں اصحاب الجنہ ہیں قرآن کے حساب سے اور دوزخ والے ہیں جنت والے ہیں اور دوزخ والے ہیں اب یہ دو مقامات جس پہ ہمیں یقین نہیں ہے یہ تو ہیں ہمیں یقین نہیں ہے عملی طور پہ اس معاشرے کو یا جن معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ موت کے بعد دوبارہ زندگی یا قبر کی زندگی یا یوم حشر اللہ کے حضور پیش ہونا یا جنت یا دوزخ ان میں کسی بھی بات پر ہمیں یقین نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے اور یقین کی میرے خیال سے کوئی کیفیت بھی نہیں ہے دیکھیں گے اور دیکھا جائے گا بس ظاہر کو اہمیت ہم نے دی بھی ہے ظاہر کے لیے زندہ ہے آج کا انسان جو ہے وہ ظاہر کے لیے زندہ ہے اور ظاہر کو دیکھ رہا ہے اور ظاہر پر فدہ ہے کیا کہا ظاہر کے لیے زندہ ہے اور ظاہر پر فدہ ہے بس یہ کیفیت جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپ ظاہر پر فدہ ہو کے زندگی گزاریں یا آپ آخرت کو بھول کے زندگی گزاریں یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے تو جب اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ نقصان ہے فائدہ نہیں ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی ایک ناپسندیدہ اس میں مصروف ہو جاتے ہیں چیز میں تو پھر اس کا جو آپ کو یعنی اس کا آپ کو نقصان ہی ہوتا ہے فائدہ نہیں ہوتا کوئی بارل یہ مضمون جاری ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمون